تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے اگر ہمیں جو ہے ایک کومرس ویب سائیڈ میں وو کومرسائیڈ میں جو ہے بٹن چینج کرنا ہو ایڈ ٹو کارٹ کا اس کا ٹیکس چینج کرنا ہو جیسے کہ آپ یہاں پر اس ویب سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں بائی ناو ہے اور اگر میں اپنی ویب سائیڈ دیکھا ہوں تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ ٹو کارٹ ہے اگر آپ کو یہ چینج کرنا ہے تو اس کو کیسے چینج کریں گے آج کی ویڈیو میں یہی سکھانے والوں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل میں نے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نے یہ ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ پڑھنے ویڈپریس ڈیج بورڈ میں آئیں گے اور یہاں سے آپ جائیں گے تیم کسٹومائزیشن پر اور وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے یہاں سے کسٹومائزیشن پر کلک کریں گے کنٹرول دبا کر تاکہ نیو ٹیپ میں اپن ہو جائے اور اس کے بعد یہاں سے سب سے نیچے ہم آئیں گے یہاں سے وو کومرس پر وو کومرس پر آنے کے بعد پروڈکٹ کیٹالوگ پر جائیں گے اور پروڈکٹ کیٹالوگ پر آنے کے بعد سب سے نیچے آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بائی ڈیفولٹ یہاں سے کوئی اپشن نہیں ہے جس سے ہم یہ بٹن کا ٹیک چینج کریں ان بعد میں اگر آ جائے تو لیکن فیلال کیلئے سے نہیں ہے دوہزار تیس میں ابھی تک یہ اپشن نہیں آئی ہے کہ ہم اس بٹن کو ٹیکس کو چینج کریں یہاں سے ہائٹ کر سکتے ہیں لیکن چینج نہیں کر سکتے ہیں تو اب ہم جائیں گے اپنے ورڈپریس ڈیش بورٹ میں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آئیں گے اور یہاں سے ہم آئیں گے اپیریانس پر اپیریانس میں آنے کے بعد یہاں سے جائیں گے ہم تیم فائل ایڈیٹر پر کلک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہمیں آنا ہے فنکشن ڈوٹ پی ایچ پی یہ تیم فنکشن جو آپ دیکھ رہے ہیں فنکشن ڈوٹ پی ایچ پی پر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے آپ آئیں گے سب سے نیچے سب سے نیچے آنے کے بعد یہاں پر انٹر پریس کر دیں گے ایک دو مرتبہ اور اس کے بعد یہ ڈسکرپشن میں میں آپ کو کوڈ دوں گا یہاں سے اس کو آپ کوپی کر کے یہاں پر آ کر یہاں پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد جو ہے یہاں سے آپ اپ ڈیٹ کر دیں گے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ جائیں گے اپنے پروڈکٹ پیج پر اور اس کو ریفریش کریں گے تو ہماری فائل سیکسس فولی اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اور یہاں سے ہم جائیں گے پروڈکٹ پیج کو ریفریش کریں گے ریفریش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بائی ناؤ ہو چکا ہے اگر ہم اندر جائیں گے پروڈکٹ میں تو وہاں پر بھی جو ہے بائی ناؤ ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ چینج کرنا ہو مزید یعنی جیسے کہ یہ بائی ناؤ نہیں کرنا ہے آپ کو بائی پروڈکٹ کرنا ہے کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ یار اس کو بائی پروڈکٹ کر دو تو یہاں سے آپ کو صرف چینج کرنا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بائی ناؤ ہے اس کو ناؤ کو اٹھا کر اور یہاں پر آپ لکھ دیں بائی پروڈکٹ اور اسی طریقے سے یہ ہمارا جو ہے ایڈ ٹو کارڈ آپشن میں ہے اور یہاں سے یہ سنگل پروڈکٹ پیج میں ہے اور یہ جو ہے ہمارے جو پیج ہے شوپ کا اس میں ہے اور یہاں سے اس کو بھی آپ چینج کر دیں گے یہاں سے چینج کرنے کے بعد اپ ڈیٹ کر دیں گے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اب ہم جائیں گے دوبارہ اپنے پروڈکٹ پیج پر اور اس کو یہاں سے ریفریش کریں گے تو یہاں سے میں اپنے پیج کو ریفریش کر دیتا ہوں اور ریفریش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بائی پروڈکٹ ٹھیک ہے آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی